اب کلیوگ میں پرماتمہ نے پتا تھا کہ کلیوگ میں ان کی سارا زادہ آ لے گا ان کی سب پن کمائی نشت ہو جائیں گی اور پہلے کی کمائی ان کی ہوگی نہیں اور جن بھگوانوں کو یہ موکس دائک مان کر ان سے سکھ رہت پرافتی کے لیے پوجائیں بھی کر لیں گے ان سے رہت ملائے نہیں کیونکہ وہ یہ ہی نہیں سکتے وہ آپ کے بھاگے میں پریورتن نہیں کر سکتے تب پرماتمہ نے کہا تھا کلیوگ میں پھر میں پہچان میں آ جاؤں گا ان کے کیونکہ ان کی پچھلے پنوں گے نیبرانماتی سب کی ہو جائے گی آج کوئی پریورتن نہیں جس میں کشت نہ ہو اور ایک آدھ پرتیست کو سیس بچا ہوا ہے اس پہ نہ جانے کل کے بھی جڑی گر جا تو اس پرماتمہ کی سرنمہ آنے سے آپ کے کشت بھی دور ہوں گے گارنٹیڈ ہوں گے یہ ست کرمان لینا پرماتمہ ہو داس کا کوئی ادیسیہ نہیں کوئی خاندانی پیسہ نہیں کہ مہارا دادے پڑھ دادے بھی یہ کام گرہ کرتے ہیں ہم نے کوئی روزی روٹی نہ ملا تھی داس سروس کرتا تھا جائی کی سروسٹی دو ٹائم پر ٹھیک مل رہے تھے لیکن آدھے سو گیا پرمیسور کا گردیو کا کہ تو یہ کام سیوا کر مزدوری کر میری داس اس کا مزدور بن کر ان کی پیاری آتماوں کو یہ سندیس بھیج رہا ہے ان کے آدھے سمسار تو یہ ست کرمان لینا جو اس داس نے اس مالک کو چنا ہے نیداز تو پہلے کرسن پجاری تھا ویشنو پجاری تھا نمان پجاری تھا سنکر بگوان کا پجاری تھا لیکن آمون کا انادر نہیں یہ نہیں سوچو کہ ہم برما ویشنو محس کو بالکل ہی سمجھتے ہیں نہیں جیسے گیتہ جیدہ نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں کہا کہ جب بہت بڑے جلاسے کی پرابتی کے اوپرانٹ چھوٹے جلاسے میں جیسی آشتہ رہ جاتی ہے دن جب تجھے پرماتمہ کے گنوں سے تو پریچیت ہو جاگا پھر انے دیوتاؤں میں انے گیان میں تیری اتنی سردہ رہ جائے گی جیسے پہلے کیا تھا کہ ساری ویستہ منوس کی جل کے اوپر جو طالابوں پر آدھاری تھے سچائی بھی اسی سے کرتے تھے پسو پالن بھی اسی سے کرتے تھے اور سوم بھی جلپان اسی سے کرتے تھے طالابوں سے اور کچھ چھوٹے طالاب جس کے اوپر آسریت پورا گاؤں بیچ تیس گھر ہویا کرتے تھے تیس چالیس مشکل سے ایک طالاب پر آسریت رہتے تھے اسی سے پیتے تھے اسی سے پسووں کو پانی پلاتے تھے اسی سے کچھ سچائی کر لیتے تھے اب ایک ورس ورسانہ ہوتی تو وہ سوک جاتے تھے سب تڑھ جاتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے اور ان وقتیوں کو کوئی بہت بڑی جھیل پراپت ہو جائے جس میں دس ورس ورسہ نہ ہو تو بھی جل انت نہ ہو سوابت نہ ہو تو پھر ان وقتیوں کی دھارنہ چھوٹے جلاسے میں جس ہی آستہ رہ جائے گی اس بڑی جھیل کی پراپتی کے بعد تو ان کو وہ چھوٹے تالاب والا جل ورث نہیں لگتا وہ برا نہیں لگتا لیکن اس کی کیپیسٹی نہیں ہے جو ان کو سدا سکھی کر سکے وہ سوہم ناسوان ہے ورسہ ہوگی تب وہ پریپورن ہو جائے گا ایک سال گزارہ ہو جائے گا ایک ورس ورسانہ ہوئی تو آسریت بھی مریں گے وہ تو سکھے گیا اور اس جھیل کے اوپر جل وہی ہے ورسہ کا ہی جل ہے سدھ جل ہے لیکن اس کی کیپیسٹی پوری نہیں ہے بہت کم شبطہ کا ہے ایسے ہی ہے برما ویشنو محص کہ دو پاور ہے یا بری نہیں ہے اور پرماتما کی پاور کیا ہے دریہ ہے دریہ گنگا دریہ جیسا سب دو جس کا جل کبھی انت نہ ہو نا بھی لے دھو بھی لے نیر بھی نکال لے سچائی بھی کر لے پھر بھی ختم نہ ہو تو اس پرکار ہم نے اس پرماتما مرجباب کی آستہ ہو جائے گی اس کا گیان ہو جائے گا پھر برما ویشنو محص میں ہماری پھر وہ برے نہیں لگتے لیکن وہ یکشمتہ کا پتہ لگ گیا ہم نے اور جیسے نے دس برس برسہ نہ ہو رہا ایسا جھیل مل جائے پھر کون جاکھن جائے گا اس کے اوپر انڈرسٹوڈ ہے کہ جو کاریہ برما ویشنو محص جی نہیں کر سکتے اور کر سکتے تھے کتنا کر سکتے تھے اور وہ ہمیں اس سے سارا ہی مل رہا تو وہاں کون جاؤ گا پھر وہیں بس جائیں گے اس کے پاس جا کر کے تو ایسا پرماتما ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ وہ اس پرکار اس داس نے اس پرماتما کو خوب پہچانا اور لگ بگ سن انیس سو چرانوے سے آج دو ہزار گیارہ آ گیا ہے سترہ ورس کے قریب ہو گئے ہیں اور دو سک اور دو ستھی تھی پہ پریورتن ان پناتماوں میں کیا ہے جو داس دیکھ رہا ہے کہ جن کے پاس سائیکل نہیں تھی دو دو کار چلے ہیں ان کے اب یہ تو ویسے ہی یہ تو آپ کو یہاں کی سویدہ تو ایٹومیٹیکلی ملیں ہی ملیں گی اس بھگوان کی بکتیت ہے جن کو تم بٹک رہے تھے اس سے کو پر سارا ڈیووٹ ہو رہے تھے مائے کمانے کے لیے ہکنڈ کرو کچھ بھی وجہوئے کرنے نتیار تھے یہ تو آپ کو اس بھگتی سے مالک آپ بستہ کرے گا کسی طرح بھی کرے اور ایک نمبر کا دن دے گا آپ کو کیسے دے گا کہ پہلے اس داس نے جب اپدیش لیا تو ایسا ایک پلات تھا وہ پلات لیا چار ہزار روپے کا اور دو سال کے اندر اندر ہی ڈیڈنگ ورس کے بعد اس کے آس پاس سے بائی پاس نکل گیا اس میں کچھ کنسٹریکشن کر دی اس داس نے تو ساری کنسٹریکشن مشکل سے بیس ہزار روپے کا خرچہ ہوگا ڈیڑھ لاکھ دیڑھنے والا آگیا اور پکی رجیسٹری کرائی ڈیڑھ لاکھ میں اب دیکھو اب اس سمیں آج سے بیس سال پہلے اور کیسے ایک نمبر میں دن دے دیا اور ساری عمر نہیں بچا سکتا اتنے جتنے ایک دم پرماتمہ ڈیڑھ سال میں کر دیا یہ نہ دانے کتھ کہکے کر دے یہ پھر اتنی مایہ دین لا گیا پرماتمہ سے ہاتھ جوڑنا پڑیا کیونکہ مالک نے اس مایہ کا اغن بھی بہت بتا رکھا ہے اس مایہ کی گھڑی ضرورت نہیں ہے یہ تو اتنی مانگے مالک تھے کہ سائیں اتنا دیجئے جس میں کٹم سماوے ہیں ہم بھی بکھے نہ رہیں اتی تھی نہ بکھا جاوے ہیں اسے گھڑی مانگ لیتے جی کا جھاڑ ہو جاگا آپ کا اور پرماتمہ ساتھ رہیں گے تو کسی چیز کا بھاو آپ کو نہیں رہے گا تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جو یہاں آپ کو سنسارک سویدہ جو ملیں گی وہ تو فری آف کاؤسٹ ہوں گی وہ تو رنگے میں ہوں گی رنگے میں رنگا کیا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ہم دیکھا کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں جاتے تھے یہ باہر کے لوگ کوئی سبجی بیچڑیاں کوئی کچرے بیچڑیاں کوئی عام بیچڑنے والا تو ہماری کا کتائی ماں دادی یہ کیا کریا کرتی تھی وہ سودا کر لیتی گیہوں ڈالیا کرتے ہیں اور وہ گیہوں جیسے ایک ترازوی کے پلڈے میں گیہوں ڈال دیئے تو وہ پوچھا کرتے کیسے دے گا کہ دو بار یعنی اس گیہوں کے بدلے میں دو بار میں اتنے اتنے عام تول کہ دوں گا وہ تو تول دیئے پھر انہوں کہا اگر تھی رنگا اور دے رنگا کیا ہوتا ہے سودا تو یا فری میں اگر اور دے کوئی انہوں کہتا ہے نا رنگا نہ دوں اگر تنہ عام نہ لیتے رنگا پہ لیا دے تو وہ دو عام ایک عام اٹھا کر اور دے دیتا تھا وہ فری کا تھا اس کو رنگا وہ لگتے تھے رنگا تو پناتما ہوں ہمارا جو سودا ہے وہ تو ہے موکس پرابتی کا یہ سودا ہم موکس والا تول کے دے رہے ہیں آپ کو اور یہ دیں گے رنگے میں جو سکسوی دائیں آپ کو یہاں کی چاہیئے وہ رنگا مین پرمات جیسے آپ نے گے ہوں بیج دیا جیسے کیا ہوتا ہے کہ میرے بالک بکھے نام رہے میرا پریوار انپرابت کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوستو اپنے آپ ہوگا ہی ہوگا وہ بھوستو توڑا تو بنے بنے گا تو پناتما ہوں یہ وہ بھگتی ہے جس میں یہ مایہ روپی بھوستو آپ کو پرابت ہوگا ہی ہوگا اور ساتھ نہ جیون اور بچے گا وہ گے ہوں ملیں گے یعنی موکس ملے گا اب رامان جی نے سوچا بھائی یو بالک تو گھنی بڑی بڑی بات کرے ہیں اور پتہ نہیں چلو اس سے کچھ رہسے جانیں گے کہنے لگا بچہ تو چپ رہے تھوڑی دیر پردے کے اندر سے بول رہا ہے سوامی جی کہ تو چپ رہے باہر بیٹھ جا میں تھوڑی دیر اپنی پوزہ کرتا ہوں میں نے آج اپنا نت نیم نہیں کیا ہے ان کا نت نیم یہ تھا کہ وہ ایسے کرمکانڈ تو کرتا تھا لیکن مان سکھ کرتا تھا کرمکانڈ کیسے ہوتے ہیں جیسے بھگوان وشنوں کی مورتی کوئی پتھر پتل یا جیسی بھی سردھا سے وہ بنا لیتے ہیں ان کو صبح اٹھ کر بھگوان کے سب کپڑے اتار کر سنان کراتے ہیں سوچ جل سے نلاتے ہیں مورتی کو اور سوچ کپڑے تازے پہنا دیتے ہیں نیچے سے دو تیوان دیتے ہیں اور کرتا پہنا دیتے ہیں اور مکٹ رکھتے ہیں اور ساتھ میں ایک کنٹھی ایک منکے کی تلسی کے ایک منکے کی ایک کنٹھی بھی گلے میں ڈالتے ہیں اور چلک لگاتے ہیں بھگوان کے ایک ویسنو پرمپرا کی جو ساری کریاں سمیں کرتے ہیں ایسے پرتی دن کیا کرتا تھا رامان انجی جیسے اپنے سر پہ گنگا کا ظل اٹھا کے مان سکھتا اپنا بھاو بنائے رکھنے کے لئے اس نے ایسا درشتی کون ایسا طریقہ اپنایا تھا کہ بھگوان میں سر دابنی رہے برگ مکتی جیسے سوپن ہوتا ہے ایسے مان سکھ سیوہ ہوتی ہے پوجہ تو جیسے گنگا پر گیا ہو سوامی جی وہاں سے برتن بھرے ارچھر پہ رکھا بھگوان کے نالانے کے لئے چلتا ہوا آرہ امیزن کر رہا ہے کلپنا کر رہا ہے لہا کے رکھ دیا بھگوان کے کپڑے اتارے کلپنک مورتی اور سب کپڑے اتارے نوائے پیار سے سب کپڑے سوچ پینا دیئے اور تلک لگا دیا مکٹ رکھ دیا اس دن وہ کنٹھی ڈالنا بول گیا وہ سوپن مزے سے دیکھا کر رہا ہے ساری کنٹھی رکھی دیکھے نیاری اس کا پرتی دن کا بھیانس تھا پریکٹس تھی اب سوامی جی نے سوچا آج کنٹھی نہ ڈالی بھگوان کے اور مکٹ رکھنے کے بعد اس دن اتار نہیں سکتے مکٹ اتار جیدہ پونزہ کھنڈیت اگلے دن ہی اترے گا وہ سنان کے سمیہ اور کنٹھی نہ ڈالی تو پونزہ ادھوری وہ بھی کھنڈیت کوئی لاب نہیں رہمانہ جی بہت دکھی ہو گئے انہوں نے کوسس کی مالا کو اٹھا کر مکٹ کے اندر سے ڈال کے گلے میں پہنچاؤں لیکن مکٹ میں وہاں فس گئی آگے نہیں آئی اب رامانہ جی اپنے آپ کو کوس رہا ہے کہ آج میرا کن سا پاپ ادھے ہو گیا بگون پورے جیون میں آج مجھے بھول لگی ہے مجھ پاپی کا کن سا پاپ ادھے ہو گیا بہت دکھی ہو رہے تھے اب بگت کی بگتی میں جرا سی بھی بادہ ہوتی ہے اس کی یہ دسہ ہو جائتی ہے جب بگتی اس کی سوچارو چل پڑتی ہے ایک دن کا بھی ناغہ اس کو کھٹکتا ہے بہت دکھی ہو جا پرماتمہ باہر کڑے ہیں پانچ ورس کی آئیوں میں کبیر دیو جی کبیر صاحب وہ پرم اکثر برم انتریامی آگے پڑھدہ لگا ہوا ہے مانسک پوزہ کر رہا ہے سب کلپنا ہی کر رہا ہے اور پرماتمہ باہر سے کہتے ہیں سوامی گھنڈی کھول کے اور تب مالا گلڈار ہے کہا کہ سوامی جی اس کی گاٹ کھول لو اور گاٹ کھول کے گڑے میں ڈال کے گاٹ لگا دو مکٹ اتارنا نہیں پڑے گا ایک دم سوامی جی نے سوچا بھی بار کوئی ساکار میں وستو نہیں پردہ منا لارکھا اور بار کھڑا یہ بالک بتاوے یہ تو بھگوان ہے پرماتمہ ہے جس کی مجھے کھوج تھی سوامی گھنڈی کھول کر پھر مالا گلڈار گریب داس اس میری بھگتی کو ہو کیول جان سکے کر تار رہا نجی نے سوچ لیا میری اس پوزہ میں جو اُڑ جنمہ میں تھا بھگوان ہی جان سکے دوسرا سمجھ نہیں سکتا یہ پرماتمہ اپنا کہتے ہیں ڈوڈی پڑدہ دور کر وہ بھگا دیا پھینک دیا پڑدہ بٹھا کر لینہ کنٹھ لگا چھاتی گلے کا لگا لیا پرماتمہ کو ایک سو چار سال کے وردن برہمن نے ایک سودر کے بچے کو سارا برہمن سماج بھی دوان تھا وہاں پر ہزاروں کی سنکھیاں میں سروتہ درشک اور وہ آئے اس ودے سے تھے کہ راماند جی پیٹھے گا دمکا وگر نوکے گا میں نے نام نہیں دیا میں سودروں سے نفرت کرتا ہوں وہ کری رہا تھا پر دالا رہا اور وہاں سارا برہمن سماج کھڑا اور سوامی جی نے اس برہمن نے سودر دانک کو جلائے کو شیلنے سے لگا لیا اب انہوں اس کو برہمن کہتے ہیں برہمن سوئے جو وگوان پچھانے ہیں برہمن سوئے جو برہم پچھانے ہیں پندت سوئے جو پند کی جانے ہیں اب یہ کہتے ہیں وقت پڑے سودا کرے اور باڑھ میں جاؤ یوں نکلی گیا اب اب جیسے رامان جی نے سماج نہیں دیکھا بھگوان دیکھا لوگ لاز نہیں دیکھی پرماتمہ کو چاہا اسی کے لئے وہ پاں پیٹ رہا تھر سامنے بھگوان کھڑا اور پھر لوگ لاز ممر ہے تو اس کے سر نالائک بکتی نہیں کہتے ہیں کچھ نہیں دیکھا اب کیا بتاتے ہیں جوڑی پڑدہ دور کر لینیا کنٹ لگائے گریب دا سے گجری بہت جب بدن بدن ملائے جب سریر کہ سریر ملائے ایک دانک کے ساتھ ایک برامن نے چھوہا 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 پر تھی کہتے ہیں اس کے بیٹی تا بہت بندی من 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 تا استاد ہے نا بکو آدم لگا رہتا ہے کہتے ہیں گجری تا بہت بری اس تا کیا کہ سماج تھوک کہ گتنے نفرت کرے گا نندہ کا پاتر ہوگا من یو کال من کا ایجنٹ ہے پر آدم موسیقی موسیقی موسیقی